السلام علیکم جوالز سپوز کریں کہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا سیٹ ہے جس کے اندر تین فیچرز ہیں ان تینوں فیچرز کو تین ویریبلز ایکس وائی اینڈ زی کے ترہو ریپریزنٹ کیا جا رہا ہے تو یعنی ہمارے پاس یہ 3D ڈیٹا ہو گیا 3 ڈیمینشنل ڈیٹا ہو گیا جس کو ہم ایکس وائی اور زی ایکسز کے ترہو ریپریزنٹ کریں گے تو تو اس کیونکہ اس میں کلوڈ بن جاتا ہے جب 3 ڈیمینشنل ڈیٹا ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایک کلوڈ کی فارم میں آ جاتا ہے تو کلوڈ میں دیکھنا مشکل ہوتا ہے جس کو ہم کلوڈ آف ڈیٹا بھی کیا سکتے ہیں یعنی اس طرح کہ آپ کے سامنے یہ ایک ڈیمونسٹریشن چال رہی ہے کلوڈ کی فارم میں تو اس میں سے ڈیٹا کو انیلائز کرنا اور exact measurement لینا مشکل ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ 3 ڈی ڈیٹا کو 2 ڈی میں بھی جب ہم اس کے اوپر principal component analysis کا algorithm apply کرتے ہیں تو ہمارے پاس PC1 کیونکہ مارے پاس جو principal component ہوتا ہے وہ basically x, y اور z تینوں components کے اوپر depend کر رہا ہوتا ہے اور وہ تینوں components بھی independent ہوتے ہیں اور جو ہمارے پاس principal components آتے ہیں یہ بھی independent ہوتے ہیں تو ان کے اوپر ہم linear transformation easily apply کر سکتے ہیں linear algebra کے rules کے مطابق تو اس کو ہم نے 2 ڈی میں represent کیا ہوا ہے جس میں ہم نے x axis کو PC1 اور PC2 کے through y axis کو represent کیا ہوا ہے تو اب اس میں اگر آپ دیکھیں جو data ہے x, y اور z variables کی فارم یہاں پہ تو ہمیں یہ valuable data نظر آ رہا ہے لیکن جو variations ہیں جو ہم PC1 کی صورت میں دیکھیں تو یہاں پہ variation یعنی negative force سے لے کے positive 4 تک ہے وہ PC2 کی جو variation ہے یہ بھی negative force یا positive 4 تک کہہ سکتے ہیں اور PC3 کی بھی اس صورت میں نظر آ رہی ہے چلیں اگر ہم اس کو show PCA کرتے ہیں تو اب دیکھیں جب میں نے show PCA کے اوپر click کیا تو پھر آپ دیکھیں x, y اور z کی values تو زیادہ بات ہے یہ مہارے پاس inputs ہیں ان کی تو change نہیں ہوئیں لیکن PC1, PC2, PC3 کی جو values تھی یہ change ہو گئیں اب PC1 کے اندر مہارے پاس جو information وہ سب سے زیادہ ہے PC2 کے اندر اس سے کم ہے PC3 کے اندر PC2 سے بھی کم ہے یعنی اگر ہم نے dimensions reduce کرنی ہے تو ہم PC3 کو drop کر سکتے ہیں اور PC1 اور PC2 کو use کر کے ہم اپنے ایک linear model کو train کر سکتے ہیں to use it as a predictor تاکہ یہ future values کو analyze کر سکے اور ہمارے کسی بھی artificial neural network کو اچھے ٹھیکے سے train کیا جا سکے تاکہ اسے prediction کے لئے use کیا جا سکے تو یہ آپ نے دیکھا یہ یعنی PC کسی principal component analysis algorithm یا method use کر کے ہم کس طرح available data کی dimensions کو reduce کرتے ہیں تاکہ ہم اس کے through کسی بھی linear model کو train کر سکیں اور اس کو prediction کے لئے use کر سکیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں اگر کوئی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ لازمی کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر بھی کریں